اسلام علیکم تو اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیے کرنا ہے کہ ہم نے جو اسنٹرکلی لوڈڈڈ کولم کی ڈیفلیکشن ہے اس کو چیک کرنے کا پروسیجر کیا ہے ایکسپریمنٹل پروسیجر ہم نے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس یہ کولم ہے کوئی بھی یہ کولم جو ہوں اس جس کو ایکسپریمنٹ جس کے اوپر پرفارم کر رہے ہیں اس کولم کے سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے ڈیفلیکشن ٹائل گیجڈ ایج جو ہے ہمنا ایکسپریمنٹ ہوگا تو اس کی دیکھ niگ اس کے بعد ہم نے اس کے سینٹر کے اوپر یہ آپ کا ڈیفلیکشن ٹائل گاخ کیکہ دےانی اس کے سینٹر لی کے اوپر ہم نے جب ایج ہوگا تو اس lacks buried اس کے باد ہم نے اس کے دورن لوڈ لوڈ اپلائے کرنا ہے تو جیسے جیسے یہ لوڈ ہوتا جائے گا یہ ڈیفلیکشن ڈائل گیج آپ کو جو یہاں پہ اٹائش جائے وہ آپ کو ڈیفلیکشن دیتی جائے گی تو وہاں سے ہم لوڈ ڈیفلیکشن میئر کرتے جائیں گے تو ہم اپنا لوڈ انکریز کرتے جائیں گے انکریمنٹ لوڈ کا لگاتے جائیں گے ملوڈ ٹین کیجی کونٹی کیجی تھرٹی کیجی جس طرح سے بھی ہم اس کو پر فارم کرنا چاہیں اور پھر اس کے ہر ہم کلکولیٹڈ ڈیفلیکشن فائنڈ ڈیفلیکشن فائنڈ ڈیفلیکشن اور وہ تھریکل ڈیفلیکشن جو ہے اس کو ہم میئر ڈیفلیکشن سے کمپیر کر لیں گے سب سے پہلی دیمنشن میں نے آپ کو بتایا کہ لیندھ ہے اس کے بعد ویٹھ آف ڈی کولم ہے ہائیٹ آف ڈی کولم ہے اس سے آپ نے مومنٹ آف انیرسیا نکال لیا ہے مومنٹ آف انیرسیا فائنڈ ڈیفلیکشن ہم سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ کولم ہے ایک چیز جو آپ لوگوں سے پہلے ڈسکس نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ اسینٹریکلی لوڈڈڈ کولم شاید آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ کوئی آؤٹ آف ڈی باکس کوئی ایسی چیز ہے کہ عام طور پر جو کولم جائے وہ کونسینٹریکلی لوڈڈڈ ہی ہوں گے اسینٹریکلی لوڈڈڈ کولم جو ہے وہ آپ کو کہیں پہ نظر آئے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے اسینٹریکلی لوڈڈڈ کولم جو ہے وہ بہت زیادہ کومن ہے ایونکہ کونسینٹریکلی لوڈڈڈ کولم سے بھی زیادہ آپ کہلیں کہ کومن ہے اگر آپ نے کوئی بھی ایک کولم یہ اس طرح سے پلیس کیا اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک بیم اٹیس کیا ہوا اس بیم کے اوپر جو لوڈ آ رہا ہے وہ اس کولم کو اسینٹریکلی لوڈ گا مثال کے طور پر یہ بیم ہے اس کولم کے ساتھ اٹیسڈ ہے آپ لوگ نے کیا کہ اس بیم کے اوپر جو سلاب کا لوڈ آ رہا ہے وہ اس بیم کے اوپر آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ کولم جو ہے وہ اس طرح سے بینڈ کرے گا اس طرح سے اسینٹریکلی لوڈ ہوگا جو کولم تو کوئی بھی آپ ویڈنگ کوئی بھی آپ structure بنا رہے ہیں اس کے جو اینٹس والے کولم ہوتے ہیں وہ عام طور پر اسینٹریکلی لوڈڈڈ کولم ہوتے ہیں اور جو درمیان میں کولم اس کو ہمیں بار بار فالو کرنا پڑتا ہے although کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا جو کولم ہے وہ اسینٹریکل لوڈ ہو لیکن ہم اس سے بچ نہیں سکتے تو اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو perform کس طرح سے کرنا تو اسینٹری سیٹی کی بات آ جاتی ہے اسینٹری سیٹی سب سے پہلے ہم نے maintain کرنی ہے ہم نے پہلا جو ایکسپریمنٹ ہے اس کو perform کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا یہ ہمارا کولم ہے اس کی اوپر ہم نے arrangement بنایا وہ ہم نے کیا کیا ایک اسینٹری سیٹی ہم نے load apply کرنا ہے اس کے اندر load ہم نے کس طرح سے apply کرنا ہے ہم نے first جو load ہے یہاں پہ ہم 5mm ملے لیتے ہیں یہاں پہ 5mm ہم نے اسینٹری سیٹی لوڈ اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں پہ اس کے ساتھ hanger attach کر دیا یہاں پہ ہم نے hanger attach کر کے اس کے اوپر load apply کرنا ہے یہاں پہ ہم نے load لگا دینا ہے تو ہم نے load first جو ہے وہ 10kg پھر 20kg پھر 30kg اس طرح سے ہم نے load increment کر دیا ہم یہاں پہ 10 20 30 اور اس طرح سے load لگا لیں گے سر سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگوں نے zero load کے اوپر deflection لازمی find out کرنی ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہونے چاہیے کہ deflection dial gauge کیا value تھی تو ہمارے پاس یہاں سے load into moment arm سے ہمارے پاس moment آ جائے گا یہ ہمارے پاس جو آپ کے یہ eccentric load ہے یہ جو یہاں پہ اس point کے اوپر آپ load لگا رہے ہیں اور یہ جو distance ہے 5mm یہ اس کا moment آنا ہے تو آپ لوگوں کے پاس یہ load اور centricity کو multiply کرنے سے moment آ جائے گا تو یہ moment ہے جو ہم اس column کے اوپر apply کر رہے ہیں maximum stress کا formula آپ لوگوں نے وہاں پہ دیکھ لیا ہے تو maximum stress کا formula آپ لوگوں نے وہی use کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس deflection کا formula آ گیا یہ deflection یہاں پہ ہم نے deflection mayered لکھ دینی ہے اور یہاں پہ ہم نے calculated deflection لکھ دینی ہے اور اس سے ہمارے پاس percentage difference آ جائے گا mayered deflection جو آپ لوگوں کے experiments سے آئے گی اور calculated deflection جو آپ لوگ نے formula سے نکال لیا ہے تو اگر آپ لوگ stress جو ہے وہ critical والے formula سے نکال رہے ہیں تو آپ لوگ نے deflection بھی critical والے formula سے نکال لیا ہے اور اگر آپ لوگ stress جو ہے وہ دوسرے formula سے نکال رہے ہیں بغیر pre critical find out کیے تو پھر آپ لوگ نے deflection بھی بغیر pre critical use کیے ہی آپ نے وہی formula use کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ 10 mm کے بعد ہم نے پھر سے 5 mm کے بعد ہم نے 10 mm deflection کر دی ہم نے simply کیا کہ deflection جو ہے یہاں پہ sorry center city جو ہے center city یہاں پہ 5 mm ہم نے پہلے use کی تھی اب ہم نے 10 mm کر دی تو next 10 mm کے اوپر بھی پھر وہ ہی ہم نے load increments لگائے یہاں سے next جو 5 mm کے اوپر لگائے ہیں اور پھر وہی movement اور stress اور calculated deflection اور ہمارے پاس 10% difference ہاتا جائے گا اسی طرح ہم نے 15 mm کے اوپر اور پھر 20 mm کے اوپر ہم نے یہ find out کر لیں تو اس کے اوپر بھی پھر وہی load جو آپ لوگ نے پہلے apply کیا وہی load ہم لوگ نے دوبارہ apply کرتی ہے اور ہمارے پاس یہ experiment complete ہو گیا اس کے بعد ہم لوگ نے جو graph draw کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہوگا load versus deflection mayot اور load versus deflection calculated تو یہ آپ لوگوں کا graph جو experimental value سے آئے گا اور یہ آپ لوگوں کا graph جو calculated value سے آئے گا اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ load versus deflection کا جو graph ہم نے draw کرنا ہے اس کے اندر ہمارے پاس value ہے جی eccentricity ہے 5 mm تو ہمارے پاس load ہے 0 10 20 30 40 تو اس کے اوپر آپ لوگوں کے پاس یہ جو load اور deflection یہ جو آپ لوگوں کے پاس graph ہے load versus deflection کا ان دو value سے آپ لوگوں کے پاس load versus deflection کا پہلا graph آجے گا 5 mm کے اوپر اس کے بعد ہمارے پاس 10 mm ہے اس کے اوپر ہمارا next graph plot ہو جائے گا یہ load versus deflection کا یہاں سے next graph plot ہو جائے گا اسی طرح ہمارے پاس load versus deflection کا 15 mm پہ 20 mm پہ graph plot ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے load versus deflection کا calculated graph draw کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ load ہے اور یہ calculated اس کی deflection ہے تو یہاں سے آپ لوگوں کے پاس 5 mm کے اوپر پہلا graph آجے گا load versus deflection calculated پھر آپ کے پاس 10 mm کے اوپر یہاں سے دوسرا graph آجے گا load versus deflection calculated اسی طرح آپ لوگوں کے پاس تیسری centricity کے اوپر یہاں پہ graph آجے گا load versus deflection اور یہ آپ لوگوں کے پاس دونوں جو یہاں پہ چار graph آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ draw ہوں گے اور چار graph آپ لوگوں کے پاس یہاں plot ہوں گے تو یہ total 8 graph اس کے اندر plot ہوں گے تو اس طرح سے آپ لوگوں کا experiment complete ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے comments میں یہ mention کرنا ہے کہ کس وجہ سے آپ لوگوں کی experiment کے اندر جو percentage error ہے وہ کیوں آیا زیادہ آیا یا کم آیا اس کی کیا وجہ تھی تو وہ آپ لوگ نے comments میں لکھنا ہے اس طرح آپ اور ایکسپریمنٹ ہے وہ complete ہو جائے گا اور نیکسٹ ویک اس کی submission ہو جائے گا با opportunہ براین براین